سب سے بڑا اس میں پلس پوائنٹ کیا ہے کہ آپ کی بیٹری اگر فرس کرے ختم ہوگی ہے تو آپ نے یہ ورہا بٹن پریس کرنا ہے تو یہ آپ کو سات کلومیٹر آگے لے جائے گی اچھا ہے کلیم کر رہا ہے کہ ایک سو پچیس کلومیٹر مائلج دے گی جی بلکل یہ ای وی سی ون پرو موڈل ہے انشاءاللہ آپ اس کو یعنی کہ اس کی ون سپیڈ پر رکھے چلائیں گے تو یہ ون ٹونٹی فائف کلومیٹر تک آپ کی انشاءاللہ چلے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ویورز کیسے ہیں آپ سب آپ کا نمائندہ نصیم بخاری بڑی خوشی کے ساتھ موجود آپ کے سامنے اور خوش کس بات پہ ہوں یہ بھی آپ کے سامنے آجائے گا جب کوئی پروڈکٹ ہم استعمال کرتے ہیں اور اس میں نئی ٹیکنالوجی آتی ہے جدد آتی ہے ہمارے ویورز کو مزید سہولت ملتی ہے تو ہمارا دل بھی خوش ہوتا ہے تو میں موجود ہوں جناب ایک ایسی ڈیلر شپ پہ جو کہ ایک ایسی سکوٹی بائکس لے کے آئے ہیں ورلڈ وائیڈ تو سکوٹری کہتے ہیں پاکستان میں سکوٹی بائکس کہتے ہیں الیکٹرک سکوٹی بائکس سے دنیا میں انقلاب برپا کر دینے والی جناب سکوٹی بائکس پاکستان میں آگئی ہیں وہ ڈیلر بھائی کا اس کے بارے میں بڑے بڑے دعوے ہیں تو گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم زامن ہے اس چیز کے جو بھی دعویٰ کریں گے تو آئیے انہی سے جانتے ہیں السلام علیکم اللہ کا شکر ماشاء اللہ پہلے بھی ہم آپ کا ریویو کر چکے ہیں بڑا اچھا فیڈبیک رہا تو اپنا لیکن نئے دیکھنے والوں کے لیے اپنا نام بتائیں میرا نام جی حافظ محمد امار ہے اور میرے شوروم کا نام ہے حافظ محمد امار سب ہمارے ساتھ ہیں مکلور روڑ لاہور ہوتل لاہور سے حافظ صاحب آف دی کیمرہ بڑے بڑے آپ نے اس کے بارے میں بڑے جوشک روش سے بڑے دعوے کی سکوٹی بائکس کو لے کے تو یہ بتائیں میں کون سی ٹکنالوجی ہے خاص کر بیٹریز کو لے کے بات کریں تو اور کتنا ٹائم میں چارج ہوتی ہے اور کتنی مالج دیتی ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جتنے بھی آج تک میں نے سکوٹیز سیل کی ہیں اس میں یہ سب سے ٹوپ آف دی لائن یہ والی سکوٹیز ہے آپ اس کو اسی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ یہ لائف ٹائم چیز ہے اور یہ ساڑھے تین سے چار گھنٹے میں چارج ہوتی ہے اور اس کو میں گھر پہ خود یوز کر رہا ہوں اور الحمدللہ یہ سمجھ لیں کہ اتنا میں خوش ہوں کہ میں اپنی گاڑی پہ خوش نہیں ہوتا جتنا میں اس پہ آنے پہ خوش ہوتا ہوں اپنے شوروں پہ ہاں جی بالکل ایسے یہ اور سب سے بڑی بات میں یہ کہوں گا کہ اللہ نہ کرے کسی کسمر کے کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کو سرویس اس کے دو سٹیپ پہ دی جائے گی اگر وہ لہوڑ سے باہر ہے تو چوبیس گھنٹے کا ٹائم ذہن میں رکھیں اگر لہوڑ میں ہے تو بارہ گھنٹے کا ٹائم نمائندہ آپ کے گھر پہ آئے گا آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کلیم سینٹر چل جائیں یا میرے پاس آئیں لوگوں کو پاس ٹائم نہیں ہوتا تو اس لئے آپ کے گھر پہ نمائندہ انشاءہ جائے گا بارہ گھنٹے کے اندر لہوڑ کے اندر اور چوبیس گھنٹے کا ٹائم ہوگا لہوڑ سے باہر کا ما شاء اللہ زبردست تو یہ بتائیں جی کہ ساڑھے تین چار گھنٹے میں چارج ہوگی چلے گی کتنا سر یہ نا آپ اس کو ٹو سپیڈ پہ رکھیں چلائیں یہ ایک سو پانچ کلومیٹر چلے گی اور اس کا پک اس طرح ہے جیسے ہونڈا سیونٹی کا ہے جی بالکل ایسے ہی ہے اور ٹاپ سپیڈ کتنی ہے اس کی ٹاپ سپیڈ انہوں نے انہیں کی فکس رکھی ہوئی ہے ٹوئنٹی فائیو تھرٹی فائیو ففٹی جب یہ ففٹی پہ چڑھ رہی ہوتی ہے ہونڈا سیونٹی سکسٹی سکسٹی فائی پہ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے یہ جی بالکل ایسے ہی اور آپ کسی بھی پول پہ چڑھیں یا شربا پول ہے یا کوئی بھی پول چڑھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ پول پہ ہم چڑھ رہی ہے یعنی کہ محسوس ہی نہیں ہونے دیتی کہ چڑھائی پہ چڑھ رہی ہے ہاڑی لاکھوں پہ لے کے گئے ہوں جی بالکل اس سے پہلے بھی میں کوئیٹر بھی بجوار چکا ہوں پشاور میں بجوار چکا ہوں الحمدلہ فیڈ بیک بہت اچھا ہے اتنی معاشرہ میرے پاس اس کی ڈیمانڈ ہے اتنی میرے پاس سپلائی نہیں ہوتی اور اس کی شیپ بھی زبردست ہے بڑی نا اس کی ربوٹیکسی شیپ ہے ایک بڑی جدت ہے اس میں یعنی ایلیگنس ہے اس کے ڈیزائن دیکھیں آپ اس میں ایک ایلیگنس ہے یہاں بھی یہ والی لائٹس بھی چاہ رہی ہیں انڈکیٹرز بھی ہیں ایم سون ہو گئے اوپر بھی نیچے بھی لائٹس ہیں پلاس یہ فرنٹس پہ شیپ بڑی خوبصورت ہے ای وی کمپنی ہے تو یہ بکل مستند کمپنی ہے جی بلکل مستند ہے ایسی بات نہیں ہے اس کے پیشے مالک جو بیٹھے میں وہ اس پونس سے بلیں اس کے میں اسی چیز کا رویو کرتا ہوں جس کا پنجابی میں کنج اس کا مائی باپ ہو اس کا مائی باپ ہے جی بلکل ہے بلکل ٹھیک ہوگی ہے اس کی لک بڑی زبردست لگی ہے بس آپ مجھے دار یہ ہے کہ پرائیس بہت زیادہ نہ ہو جائے جتنے فیچرز بتائیں آپ جی جی نہیں پرائیس بھی زیادہ نہیں ہے پرائیس بہت زیادہ نہیں ہے پرائیس بھی جانتے ہیں پرائیس بھی اس سے پہلے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ دکھائیں تو اسی نئی چیز ہے مارکیٹ میں اس کے ذرا سپیکس بتائیں سب سے ہاں جی اس کی مجھے لگش سپیس دکھائیں جی واؤ اس میں تو بچہ بیٹھ سکتا ہے جی بلکل ٹرنک سپیس ایسا ہے کہ اس میں آپ بچہ بٹھا لیں بہت بڑا مشہ ٹرنک سپیس ہے دو فوٹ اس کے ڈیپتھ ہے دو فوٹ گہرائی ہے کہ آپ لیپ ٹوپ رکھیں بوکس رکھیں لنچ بوکس رکھیں اپنا آج بیگ رکھیں گروسری رکھیں مرچ مسالے خرید کر رکھیں کھلی جگہ ہے بلکل ایسے ہی ہے بہت زیادہ سپیس سکوٹی بائکس میں یہ پرابلم تھی پہلے کہ لگش سپیس کم تھی انہوں نے بڑی لگش سپیس دیئے فائدہ کیا ہے کسی نے بھی اگر ہیلمٹ پینا ہوئے تو وہ ہیلمٹ اس کے اندر رکھے جائے گا جو پہلے ڈرڈ ہوتا تھا آپ اس کے اندر ٹرنک کے اندر رکھے جا سکتے ہیں اس لئے اس کا بہت بڑا سپیس ہے اس کا فائدہ ہے یہ پلس پوائنٹ بہت بڑا ہے اور یہ سمجھ لیں اگر میرا کیمرو میں دکھا رہا ہے یہ اس کا مین سویچ ہوتا ہے کہ آپ نے کہیں بائک کھڑی کر کے جانی ہے سکوٹر اس کو آف کریں اور اس کو بند کریں جب بھی آپ کے پاس ہوگی کوئی اس کو چلا نہیں سکے گا بلکل ایسے ہی ہے یہ ایک لوک ہے اس کے تین قسم کے لوک ہے یہ ٹرنک لوک ہو گیا اب آپ اس کو اس طرف آ جائے گuldade تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہینڈل لوک ہے یہ ہینڈل لوک ہو گیا اور میں اس کو کھولوں گا اس کو پریس کریں گے تو یہ ہینڈل لوک اس کا کھول جیے گا یہ دو لوک ہو گئے اب تیسرا لوک اس کا یہ ہے میں نے اس کو لوک کر دیا اور اب اس کو میں انہیںрон کروں گا جار ریموٹ کنٹرول بھی سارا اس کا وائرلیس کنٹرول بھی لکلا بلکل ایسے ہی اب آپ شوڑ شروع کریں ٹھیک ہو گیا ساٹھی اس نے ہیزرڈ کی نشان دی کر دی خطرہ ہے الارم بول اٹھیں اور اس کا میٹر اس کا ڈسپلی ویورز دیکھیں اس کا ڈسپلی بڑا زبردست ہے پیور ڈیجیٹل ڈیسپلی ہے اور سب سے بڑی ہے اس نے اس نے کہہ دیا جی ریڈی اب آپ نے اس کو ریس دینی ہے ہونڈا سیونٹی کے ساتھ ساتھ ہوں گے اس لیول کا پک ہے اور سب سے بڑا اس میں پلس پوائنٹ کیا ہے کہ آپ کی بیٹری اگر فرس کریں ختم ہوگی ہے تو آپ نے یہ بٹن پریس کرنا ہے تو یہ آپ کو سات کلومیٹر آگے لے جائے گی اچھا اچھا یہ یعنی جیسے ہماری بائک میں وہ ہوتا ہے چوک دے کے چوک دے کے تو جاتی ہے نا آدھا کلومیٹر اس میں کیا ہے آپ یہ بٹن دبا دیں گے سات کلومیٹر سے آپ کو لے جائے گی سات سے دس کلومیٹر آپ کو یہ آگے لے جائے گی یعنی ویورز آپ یہ بٹن پریس کریں گے سات سے دس کلومیٹر آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دے گی یہ کتنا کی ہوتا ہے اور کیا کتنی دور جانا اس میں اور اس میں پرو موڈل بھی ہے کہ اس کا کلیم کار رہے ہیں ایک سو پچیس کلومیٹر چالتی ہے اس کی بھی پرائیس جانیں گے اس کے بھی سپیکس جانیں گے سی ون میں آپ کو وہ بائک دکھا رہے ہیں جو کہ ڈیلر کلیم کار رہا ہے کہ ایک سو پچیس کلومیٹر مائلیج دے گی یہ بلکل یہ ای وی سی ون پرو موڈل ہے انشاءاللہ آپ اس کو اس کی ون سپیڈ پر رکھے چلائیں گے تو یہ ون ٹونٹی فائی کلومیٹر تک آپ کی انشاءاللہ چلے گی اچھا ایک سو پچیس کلومیٹر اچھا ان سب کے ٹائر تو ٹیوب لیس ہی ہوں گے یہ بلکل ٹیوب لیس ٹائر ہے اور فرنٹ ڈسک بریک ہے فرنٹ ڈسک بریک اور ٹائر ٹائر ہے چوڑے ٹائر ہے اچھا ٹائر لگے مجھے اس کے باقی سکوٹی آپ کے سامنے سیم ہے تو یہ آپ کو دے گی ایک سو پچیس کلومیٹر تو یہ بھی دونوں بارہ سو وارٹ بارہ سو وارٹ بلکل ایسے ہی ہے اور پاورفل ان کے بیٹریز ہیں بہت اچھا پیک ہے یہ بتائیں یہ ریورس بھی ہوتی ہیں بلکل ریورس بھی ہوتی ہیں ریورس کا بٹن بھی لگا ہمیں ریورس کا بٹن زبان ہے بلکل ریورس اتنے فیچرز ہیں کہ ڈیلر خود بھول جاتا ہے کیا بتانا کیا نہیں بتانا میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا ریورس بھی ہوتی ہے ریورس کا یہ ہے جی اچھا ریورس کا بٹن بھائیں گے اور ریورس دیں گے تو یہ ریورس بیک ہو جائے گی میرا کیمرو مین طرح ٹائر دکھائے اس کا آواز تو ہوتی نہیں آپ کو پہلے فارورڈ چلا کے دکھاتے ہیں یہ ریورس ہو رہی ہے اب یہ ہو رہی ہے جی ریورس ہو رہی ہے اب اس کو فارورڈ کریں جی آگے چلائیں اب یہ آگے چل رہی ہے ٹھیک بے آواز ہوتی ہے ایک چیونٹی جتنی جسٹس کی آواز ہوتی ہے تو جناب الیکٹرک سکوٹی کی دنیا میں آگے انقلاب ایک سو پچیس کلومیٹر ایک چارج پہ چلائیں ہفتے میں مشاہ کہ ایک یا دو بار اپنے آفیس میں چارج کریں جہاں ورک پلیس پہ یا گھر میں چارج کریں سولر پہ چارج کریں چلاتے چلے جائیں بلکل ایسے ہی ہے اس کو آپ ایک دفعہ چارج کر لیں ڈیلی بیسیس پہ یہ ہی یوز ہوتا رہا ہے بیس پچیس کلومیٹر کا تیس کلومیٹر کا تو آپ کو سمجھلے تین چار دن آپ کو چارج کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل ٹھیک ہو گیا جی ہفتے میں ایک بار چارج کریں اور چلاتے چلے جائیں موبائل چارجنگ کی بھی آپ آپ اپشن رکھی ہوئی ہے کمپنی نے اگر آپ تو آپ اس کے ساتھ میں موبائل کو لگا کے موبائل چارج کر سکتے ہیں تو فاسٹ چارجنگ بھی شو ہوتی موبائل پہ؟ بلکل ہوتی ہے بلکل چارجنگ ہوتی ہے شو مجھے کنفرم کر دیئے گا یہ بات بھی پھر تو موبائل بھی آپ چارج کریں اس کے ساتھ جی اس کا میٹیریل بڑا سولیڈ نظر آ رہا ہے مجھے جی اس کی بلڈ کوالٹی بہت اچھی لگ رہی ہے جی اس کی بلڈ کوالٹی الحمدللہ اس لیول کے سکوٹی آپ کو اور کوئی نظر نہیں آئے گی جو اس کی بلڈ کوالٹی ہے تو حافظ عمار صاحب بڑی مناسب سے کیمر بتایا اس کی فیچرز بڑے ہو گئے تعریفیں بہت ہو گئے سر یہ جو 105 کلومیٹرز کرے گی آپ کی یہ آپ کو ملے گی 2.5.000 کی اور جو 125 کلومیٹر چلے گی وہ آپ کو ملے گی 230 کی ویورز آپ کے پاس آپسیں آگئیں یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ 125 کلومیٹر چلے گی ایک چارج میں یہ ملے گی 230.000 میں تو یہ والی جو آپ کے سامنے ہے 105 کلومیٹر چلنے والی یہ ملے گی 2.5.000 میں تو سکوٹی بائک آپ کے سامنے بہت زبردست میٹریل لگ رہا ہے مجھے بڑی اچھی ٹیکنالوجی ہے نئی ٹیکنالوجی ہے یہ بیٹریز میں بھی آپ کو اچھا ٹائم دیتی ہے رننگ ٹائم جی بلکل سب سے بڑی بات اس کمپنی کی جو بلڈ کوالٹی ہے نا وہ بہت کینے کے آٹ کلاس ہے آپ اس طرح یہ دیکھ لیجئے کہ اسی کوالٹی میں جو میٹرو کمپنی ہے انہوں نے بنائی ہے وہ دو لاکھ ساٹھ ہزار کے دے رہے ہیں اور یہ بائک آپ کو دو لاکھ پانچ ہزار میں ملے رہی ہے سیم کوالٹی ہے جی جی بلکل یہ بتائیں مجھے کہ اگر کوئی ڈیمج ہو جاتی ہے تو اس کے پارٹس اگر آپ بھی اویلیبل ہوں گے بلکل کوئی چیز بھی آپ کی ڈیمج ہو جاتی ہے آپ کو انشانہ 24 گھنٹے کے اندر آپ کو پروائیڈ کی جائے گی بلکل ٹھیک ہو گیا تو پرائیس اس لیے کوئی زیادہ ہے کہ یہ جو بیٹری لیڈ ایسٹ والی ہوتی ہیں یہ اتنا نہیں چلتی جلتی فلاپ ہو جاتی ہیں اس کی پرائیس یعنی بیٹریز کی پرائیس کم ہوتی ہے اس کوٹی بھی آپ کو سستی ملتی ہے جن میں بیٹریز نئی ٹیکنالوجی کی جیسے لیٹھیم ہے یا یہ جو بھائیو بتا رہے ہیں گریف آئین بتا رہے ہیں تو یہ آپ کو یہ چونکہ بیٹرییں بھی کاؤسلی آتی ہیں یہ ٹیکنالوجی کاؤسلی ہے اس لیے سکوٹی کی پرائیس بھی کچھ زیادہ ہوتی ہے لیکن کوالٹی بنتی ہی بیٹری سے ہے جو بھی الیکٹرک وحیقل ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کسٹمر کو میں ایک چیز سمجھاتا ہوں دیکھیں آپ ڈیڑھ لاکھ کی ایک سکوٹی لیتے ہیں اور وہ آپ کو کلیم پر کلیم آتا ہے بجائے آپ ایک دفعہ چیز لیں اچھی لیں کولٹی پر کمپرو مائز نہ کریں ابھی میرے پاس ڈیڑھ لاکھ والی بھی کھڑی ہوئی ہے لیکن بعد یہ پھر وہ کی کولٹی نہیں ہے ان کی آپ کولٹی پر کمپرو مائز کریں گے تو ظاہرے بعد آپ خراب بھی ہوں گے یہ بتائیں مجھے کہ اس کی بیٹری کو ورنٹی ہے جی بلکل اس کی چھ ماہ ورنٹی ہے بیٹری کی موٹر کی بھی چھ ماہ ورنٹی ہے اس کی جی بلکل چھ ماہ بیٹری کی چھ ماہ موٹر کی ورنٹی ہے ٹھیک ہے بلکل ایسے ہی ہے اس دوران اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ آجائے کمپنی فری آف کوسٹ لکے دے گی اب میں کمپنی سے ہٹ کر بات کرتا ہوں چھ ماہ کے بعد بھی میرے کسی کسٹمر کا کوئی کلیم آجائے میں انشاءاللہ آوٹ آف دی وے فیورد دوں گا اپنے کسٹمر کو انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ ان کے پاس کم بجر میں بھی سکوٹی بائکس ہیں وہ بھی آپ کو جھلک کرا دیتے ہیں یہ وائی جے فیوچر کی ریپورٹیشن ان کے بھی اچھی ہے تو یہ کتنے کی ملے گی سر یہ ون لیک سکسٹی تھاؤنڈ اس کی پرائز ہے لیکن اس کی ایوی کے ساتھ تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ایوی کے ساتھ ایوی کے ساتھ جو پک ہے جو اس کی بیٹری لائف ہے وہ وائی جے فیچر اور اس کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا کتنے کلرز اویلبل ہیں ایوی میں ایوی میں جی ریڈ بلیو وائٹ تین کلرز اویلبل ہیں ٹھیک ہو گیا ریڈ بلو اور وائٹ اویلبل ہیں امار سب اپنا موبائل نمبر پلیز شیئر کریں دیکھنے والے ضرور آپ سے رابطہ کریں گے اور کس ٹائم سے کس ٹائم تک رابطہ کریں آپ کافی اس میں ہو رہے تھے کہ کافی زیادہ کالز آتی ہیں جی سب سے پہلی بعد میں ایک چیز کہوں گا کہ صبح بارہ بجے سے لے کے رات نو بجے تک کال کیجئے گا اس سے پہلے یا اس سے بعد نہ کیجئے گا اور دوسری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ویڈیو پہلے پوری دیکھیں پھر مجھے کال کریں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کونسی چیز کیا ہے تو نمبر میرا ہے جی zero three one seven four two double eight three double six دوبارہ بتانے ذرا اردو میں پنجابی میں یہ نمبر میرا جی zero three one seven four two double eight three double six اور ٹائمیں پھر بتا رہا ہوں بارہ بجے سے لے کے رات نو بجے تک کافی ٹائم میں نو گھنٹے کا ٹائم آپ کے پاس ہے آپ اس میں کال کریں اور جو لہوڑ سے بہر ہیں وہ بھی پورے اعتماد سے ہمارے بینک کے کورڈ میں پیمنٹ کریں اور آپ کو انشاءاللہ safe and sound آپ کی گھر تک انشاءاللہ سکوٹی پہنچے گی پیمنٹ آپ کی اسی طرح ہی ہوگی انشاءاللہ جیسے آپ کے بینک کے اندر سکیور ہے بہت شکریہ ہمارے سب آپ کے ٹائم کا خوش رہیں جی خوشیاں بانٹیں اپنے آس پاس والوں کا رکھیں خیال اللہ آپ کو مزید کریں خوشحال نصیم بخاری سائننگ آف ایچ اے آٹوس مکلوڑ روڑ لاہور اوٹا لاہور اللہ حافظ